اسلام علیکم ویڈیس اس ملیہ ادن فرم اکان سولوشنز آج ہم اس ویڈیو میں اس ٹوپک کے حوالے سے بات کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے کنٹری سائٹ فارم ہاؤسیز کنٹری سائٹ فارم ہاؤسیز اسلامباد اور راوز ویڈیو میں گولبر گرینز کے بعد سیکنڈ آردھر فارم ہاؤسیز جس میں آپ کو وہی کٹنگ آفر ہو جو آپ کو گولبر گرینز میں ملتی ہیں ٹھیک ہے اس میں اگر سب سے پہلے ہم اس ٹوٹل لینڈ کے حوالے سے بات کریں تو اس فارم ہاؤسیز کی ٹوٹل لینڈ ہے وہ بیس ہزار ٹیم سو اسی کنال ہے لوکیشن وائز اب یہ فارم ہاؤسیز آپ کے ڈاورپیٹر اسلامباد میں سب سے پرائم لوکیشن میں کس طرح ہیں یا گولبر گرینز سے زیادہ ان کی پرائم لوکیشن کس طرح ہیں کہ ان فارم ہاؤسیز کو رنگ روڈ کے دو انٹرچینج سے ایکسیس ملے گی آپ اس فارم ہاؤسیز کو رنگ روڈ کے دو انٹرچینج سے ایکسیس کر سکتے ہیں آپ کا جو رنگ روڈ کا فرسٹ انٹرچینج ہے جو ریڈیو پاکستان ریڈیو سٹیشن پاکستان سے وہاں سے سٹارٹ ہوگا آپ کا رنگ روڈ وہ اس سے 4-5 کلومیٹر پہ ہے اور اس کے لیٹھ سائٹ پہ جو چکلیلی روڈ ہے وہاں پہ جو رنگ روڈ کا سیکنڈ انٹرچینج بنے گا وہ اس سے 1.4 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے رنگ روڈ کی اتنی ایکسیسیبیلٹی ہونے کی وجہ سے ان کو سب سے زیادہ پرائیم لوکیشن پہ مانا جاتا ہے آپ لوگ کو بتائے کہ جب ہم کسی سوسائیٹی میں انویسمنٹ کرتے ہیں ان سے سب سے زیادہ جو ہمارا کی پوائنٹ ہوتا ہے میجر پوائنٹ ہوتا ہے وہ ہماری لوکیشن ہوتی ہے کہ ہم نے زیادہ بھی کہیں بھی انویسمنٹ کرنی ہے ہم نے اگر یہ دیکھنا ہے کہ ہماری انویسمنٹ میں پروفٹ آئے گا یا نہیں آئے گا ہماری انویسمنٹ پوزیٹیویٹی کی طرف جائے گی یا نہیں تو ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ ہماری جو انویسمنٹ ہے یا ہمارا جو پروجیکٹ ہے اس کی لوکیشن کس جگہ پہ ہے لوکیشن 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 ہی ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ آپ ان فیوچر اپنا پلوٹ یا اپنی انویسمنٹ کو کہاں دیکھتے ہیں اس کے علاوہ ان فارم ہوسٹی کی اگر بہتر ہم مین لوکیشن کی بات کریں تو آپ کی جو نیشنل ہائیوے ہیں این فائیب ڈیڈی روڈ سے آپ اس کو ایکسس کرتے ہیں رواد کی طرف جاتے ہوئے چکبیلی روڈ کی طرف بسالی روڈ پہ مین جو بسالی روڈ ہے جو کرٹ آتا ہے بسالی روڈ پہ ان فارم ہوسٹی کی لوکیشن ہے کوئی یہ اس طرح سے سوسائٹیز نہیں ہیں کہ اس طرح بلکل بھی اس طرح کا پروجیکٹ نہیں ہے کہ آپ کا بہت ہی کوئی ویران علاقہ جہاں پہ ہیں اس کا فارم ہوسٹی ہیں وہاں پہ پاس آبادی ہے سب کچھ ہے وہاں پہ بلکل پرائیم لوکیشن ہے اس کے علاوہ رنگ روڈ کے علاوہ اور جو میں نے آپ کو بتایا اس کی جو مین لوکیشن ہے اس کے علاوہ بھی اس کی ایکسیبیلیٹی پوائنٹس کی اگر ہم بات کریں کہ آپ ان فارم ہوسٹیز میں کو کن کن جگوں سے ایکسیس کر سکتے ہیں تو اس میں ہم سب سے پہلے بات کریں گے کہ زیرو پوائنٹ سے جو آپ کا ٹوٹل ٹوٹل ڈسنس بنتا ہے وہ ہے 38.4 کلومیٹر گیگا مال سے آپ کو ٹوٹل ڈسنس ہے وہ ہے 14 کلومیٹر اس کے علاوہ کیونکہ یہ ڈی ایچے فیسٹری کے بالکل اپوزیٹ ہیں تو ڈی ایچے فیسٹری سے ان فارم ہوسٹیز کا ٹوٹل ڈسنس بنتا ہے وہ 6 کلومیٹر ہے اور ڈی ایچے فیسٹو سے ٹوٹل جو اس کی ڈرائیب ہے وہ ٹائم ٹو ٹویل منٹس کی ڈرائیب ہے اس کی علاوہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نے اس کو رواد سے اس کی جو رواد سے اس کی جو ٹوٹل ٹائم پیریڈ بنتا ہے وہ آپ کی آپ کی ٹوٹل ٹوٹل ٹویل منٹس کی ڈرائیب بن دیا ٹھیک ہے اب دیکھیں اس لئے ہے کہ آپ نے ڈی ایچے سے اس کو پیریزن کیا ہم نے بولا کہ ڈی ایچے فیسٹری سے آپ کو پاپزیا ہے تو اگر ہم کہاں پہ ڈی ایچے میں بات کریں کہ ڈی ایچے میں جو چار کنال کرتے ہیں ایسا دی ایچ اے پر کنال کے ہم پر کنال کے ہم ڈیٹس پر کنال کی پر کنال کی تھی دی اے چھے میں آپ کو دی ایچ اے پیس 3 جو کبھی تو آپ کو دو کروڑ سے ڈھائی کروڑ کدر میں مجھتا ہے لیکن ان فارم حسومے جو آپ کو پر کنال کا ریٹ ملتا ہے وہ ہے 46.50 جو پر کنال اور باقیی آپ ملٹیپلائی کرنے اس کو 4 سے 5 سے 10 سے آپ کو خود بخود اندازہ ہو جائے گا ایک ایسی جگہ جس کے سامنے ڈی اچھے میں آپ کو دہائی کروڑ سے تین کروڑ آپ نے دینا ہے تو وہاں پر کنال کے قرورنگ لی اپنے فارم ہوسز کی بوکنگ کر سکتے ہیں وہی یہاں پر آپ کا جو چار کنال کا پلوڈ ہے اس کی آپ موقع کنال کا پلوڈ ہے اس کی آپ موقع کنال کا پلوڈ ہے اس کی آپ کو بہت خود بہت خود اندازہ لگا سکتے ہیں اس میں پلوڈ سائزز کے قرورنگ لی آپ کی جو آپ کہلیں کہ جو امانت ہے فل پرائز ہے اس میں کتنا زیادہ کیاپ ہے کہ آپ بجائے آپ ڈی اچھے میں اپنا فارم ہوسز پرچیس کریں وہاں پہ آپ پر کنال کے قرورنگ جہائے سے تین کروڈ دیا دیں آپ یہاں پہ اپنی انویسمنٹ سے اتنا پروفٹ کریں اس میں یہ ہے کہ لوکیشن وائز صرف اس میں لوکیشن وائز یہ اتنے آئیڈیا ہیں لوکیشن وائز سے آپ کہلیں کہ زیرو پوائنٹ سے اگر ہمیں رواد سکاتے ہوئے کیونکہ ابھی آپ کو بتا ہے کہ جو ہماری نیشنل ہائیوے ہے اس میں انفرسکچر کا کام ہو رہا ہے یہ سوان گارڈن پی ڈی 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 کے انٹرچینج کی طرف اگر ہم دیکھیں تو انشاءاللہ امید ہے کہ سکس تو سیون منس سے کام کمپلک ہو جائے گا تو پھر آپ کا جو اکسیبیلیٹی ہوگی زیرو پوائنٹ سے رواد تک وہ بھارلی ٹوانٹی تو ٹوانٹی فار مینٹس کی ہو جائے گی رواد سے نیکسٹ آگیا آپ کا سکس کلومیٹر کر دو ڈیسنس ہے وہ بھی ایزیلی کور ہو جاتا ہے کیونکہ آپ کہلیں کہ مین ٹی ٹی میں آپ کے یہ فارم ہاؤسز لوکیٹر ہیں یہ کہاں تک تو ہم نے بات کرلی ان فارم ہاؤس کی لوکیشن کی ڈی اچھے سے اس کا کمپیرزن دیکھتے ہیں اب اگر ہم بات کریں کہ ہمارے پاس اس کے اونر اور ڈیویلپر کی بات کریں تو ایسا ایم بللرز کا یہ پروجیکٹ ہے جس کو زی برادرز رو ہیں وہ ڈیویلپ کر رہ میں جو فیز سیون ہے فیز ایٹ فیز ٹری اینڈ فیٹ فائی میکنو نے پیٹر کی ہمارے پہ یہ اس کے لینڈ پروائیڈر ہیں تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ ہی فارم ہاؤسز کا اپنا پروجیکٹ ہے تو انویسمنٹ کے لحاظ سے لینڈ کے لحاظ سے لوکیشن کے لگر یہ فارم ہاؤسز سب سے پرائم ہے اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں ان فارم ہاؤسز کی ڈیلیوری کی تو پاکستان میں اسلامباد اور رابط پنڈی کی ڈومین میں ابھی پرس ٹائم ہی ا ہی بھوٹ پین میں مسلکی باہت کریں کہ تین ماہ کے اندر سوسائیٹی ڈیلیور گرہ لیا تین ماہ کے اندر سوسائیٹی کی طرف سے ہونکوش سکے یہ کہ کفان میں بات نہیں ہے بہت بڑی بات ہے کہ Quelle March gaat 3 ماہ کے اندر پروجیکٹ کا three کارنین پر prob اگر آپ اس اپنے اپنے کو میکنن پر اپنا پروٹ بکرتے ہیں تو آپ کو تین مہن کے اندر اندر ہی پوڈیشن دیکھ کر دائے گا اور 25% امون پر آپ کو میکنن پر آپ کو اللہ پروٹ loکیشن کا اللہ چیز بھی کر سکتے ہیں میرے حیال سے اگر آپ ایک اچھی لوکیشن ہو سنی لوگوں سے آپ کی ایک سیسی بیلٹی ہو سنی لوکیشن ہو اپنے آپ کے ریلنمبر ریٹس ہو اور پھر بھی آپ کی انیویسمنٹ میں پروفٹ نا ہے یہ تو ایک possible سی چیز ہے 270 نے ابھی تک جو ٹوٹل فارم ہاؤنسز انناؤنس کے ہیں وہ 250 ہیں 250 پلس مائنس میں فارم ہاؤنسز ہیں جو انہیں ابھی تک جو انناؤنس کے ہیں اور اس میں جو بلوٹس سائزز ہیں وہ چار کنال ہے پانچ کنال ہے اور دس کنال ہے اگر ہم ان فارم ہاؤنسز کو کمپیر کریں کیونکہ یہ فارم ہاؤنسز ہیں اسلامباد میں اگر ہم اسلامباد یا راور پینڈی کی ڈوین میں ڈیفرنڈ اور فارم ہاؤنسز کے ساتھ ان کا کمپیریزن کریں تو بہنگائی کے اس دور میں تو مشکل ہو گیا کہ کوئی نارمل ایوریج بندہ پلوٹ بھی پرچیز کر سکے لیکن اگر ہم بالکل فارم ہاؤنسز کی دیکھیں فارم ہاؤنسز سے کمپیر کریں جو گلبر گرینز میں آج کے زمانے میں جو گلبر گرینز میں چار کنال کا پلوٹ ہے ساڑھے نو کروڑ سے گیارہ کروڑ کے بیج میں پانچ کنال کا آپ کو دس کروڑ سے بارہ کروڑ کے درمیان میں ملتا ہے اور اس کے لئے اگر ہم دس کنال کی بات کریں تو وہ بائیس کروڑ میں ملتا ہے یہی فارم ہاؤنسز آج سے فرم تہلے دو تیرہ ہرہ دوزار چودہ میں چار کنال کا ایک کروڑ پلس مائنسز میں دوگر کی بات کریں تو یہاں پہ لیبنگ کا کام کمپلیٹ ہو چکا ہے ملک زہر موس کی بھی اناؤگریشن ہو چکی ہے پروپر اور ابھی انشاءاللہ جلدی یہاں پہ مارکٹنگ آپس بھی بن جائیں گے اور یہاں پہ ایک موڈل فارم ہوس یہاں آپ کہہنے کہ کنسٹرکٹر فارم ہوس بھی ہے جو ایک چھپیس کنال پہ جو ان کا فارم ہوس ہے وہاں پہ وہ آویلیبل ہے اگر بات کی جائے تو یہاں پہ جیسے بھی جب بھی فارم ہوس ہوتے ہیں ت absolutelyernی پیش اس پہ بھی بتوٹرکشن کر سکتے ہیں میں 45 ہےرہ کے زنجانے ڈیجانے قواب میں 600 ہے دیں گھے کی اگر آپ م aconteceu شیئٹ رکھے ہیں اگر آپ دیاروں کی موڈا ہو سکر میں ان کا فارم ہوس اس پین آیا ہے دیں گھے اس موڈا اور کے شیiture کیکشن بھی بتوٹرنی پہ ملک رہتم رہیں تو اکیس ہزار ساتھ سو اسی سکیئر فیٹ ہے پانچ کنال سپائیس ہزار دو سو پتیس سکیئر فیٹ ہے اور اسی طرح جو ہمارے پاس دس کنال ہے وہ جو ہزار چار سو پچاس سکیئر فیٹ ہے کے لحاظ سے ایریا کے لحاظ سے لوکیشن کے لحاظ سے سب سے پرائم فارم ہاؤسز بن رہے ہیں اس کے علاوہ اگر ہم ٹوٹل بلوگز کی بات کریں تو یہاں پہ ہمارے پاس اویلیبن ہیں چار بلوگز اس کے علاوہ ان بلوگز کے علاوہ یہاں پہ ہر بلوگ میں ایک الگ مسجد ہوگی اس کے سب سے خاص بات یہ ہے کہ ان کے فیچرز میں یاد ہے کہ ان ہر بلوگ میں ایک مسجد ہوگی اس کے علاوہ یہاں پہ آپ کہلیں ہسپیٹل میڈیکل کمپلیکس ہے سکول ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس یہاں پہ پارکز ہیں اور مارکٹنگ آفزز جیسا کہ میں نے آپ کو بولا کہ وہ ہوں گے کمیونٹی سینٹر ہے ایک ہائی ریس کمرشل ہیں اپارٹمنٹس ہیں چھوٹے کمرشل ہیں اس کے علاوہ اوپن جیم ہے فیٹننس ایریا ہے لیک اینڈ فیشک پوائنٹس ہیں ان چھوٹ یہ کہ ان فارم ہاؤسز میں وہ تمام امینٹیز وہ تمام چیزیں پروائیڈ کی جائیں گی جو بھی آپ کے لگزیٹس اپارٹمنٹس ہوتے ہیں آپ کے لگزیٹس ہوتے ہیں آپ کے لگزیٹس ہوتے ہیں میں پروائیڈ کی جاتی ہیں بلکل آپ کہلیں کہ سنگل جگہ پہ آپ بیٹھ کے ساری امینٹیز کو انجوائے کر سکتے ہیں اہم چیز کی بات کریں تو وہ یہاں پہ یہاں پہ اورگینک شاپ ہوں گے اورگینک شاپس میں ہوگا کہ جو بھی آپ کے اورگینک چیزیں آپ کا فروٹ ہے ویڈیٹیبل میٹ آپ کے جتنی بھی اورگینک چیزیں وہ آپ کو یہاں پہ اورگینکلی ملیں گی لائک آپ کو بالکل بھی کسی طرح سے بھی باہر جانے کی ضرورت نہیں ہوگی ان فارم ہاؤسز میں یہ ساری چیزیں پروائیڈ کی جائیں گی اگر ہم بات کریں کہ جو یہاں پہ ہمارے پاس 40% کورڈ ایریا ہے اور 60% اوپن ایریا ہے اس میں ہم کتنے ایریا میں کنسٹرکشن جر سکتے ہیں تو اگر چار کنال کی بات کیجئے تو چار کنال میں آپ 1.7 کنال کی ایریا میں کنسٹرکشن جر سکتے ہیں پانچ کنال میں دو کنال کا ایریا ہے اور اس کے لبا دس کنال میں آپ چار کنال کا ایریا میں کنسٹرکشن کر سکتے ہیں اس سے پہلے جیسا میں نے آپ کو اکسلین کیا کہ زی برادرز جو ہیں وہ اس کو ڈیویلپ کر رہے ہیں اگر ہم زی برادر کی ہسٹری دیکھیں تو اس کمپنی کا سٹارٹ ہوا تھا دو ہزار ساتھ میں تو زی برادرز اپنے انفرسٹرکچر ڈیزائننگ کے لحاظ سے کنسٹرکشن کے لحاظ سے کافی فیمس مانے جاتے ہیں انہوں نے پہلے اسلامباد اور KPK میں بھی کام کیا ہے اور اس ہی کام کے لحاظ سے کیونکہ اگر آپ یوٹیوب پہ بھی جا کے آپ سرچ کریں تو زی برادرز نے پہلے بھی فارم ہاؤسز کی کافی اتھی کنسٹرکشن کی ہے اگر ہم یوٹیوب پہ جا کے سرچ کریں زی برادر فارم ہاؤسز تو وہ بھی ہمارے پاس ایک کافی لمبی لیسٹ رن کیا جاتی ہے جو دو انہوں نے اپنے پروجیکٹس کینے ہیں تل ناؤ ان فارم ہاؤسز میں موسک کی بھی گرانڈ ریکنگ سرمنی ہو چکی ہے اور جیلد انشاءاللہ آپ کو وہاں پہ بھی کنسٹرکشن نظر آ جائے گی اگر ہم ان فارم ہاؤسز کا ماتر پلان دیکھیں تو انہوں نے ہر ایک ایک چیز کو آپ کہہ لیں کہ مدر نظر رکھا ہے انہوں نے مسک ہے مسک کی پرور لینڈ ہے اسکول کی پرور لینڈ ہے ہر ایک چیز ہے ہائی کمرشل لینڈ ہے ہائی کمرشل ہیں ان کو اتنی لینڈ پروائیڈ کی جائے گی انہوں نے کسی بھی چیز کو آپ کہہ لیں کہ اگج ناؤ نہیں کیا اگر ہم یہاں بھی ٹوٹل فارم ہوس کی بات کریں جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے کی تائیٹ و ٹوٹی پلاس فائنس میں فارم ہوسز ہیں یہاں پہ تو ٹوٹل فارم ہوسز ہیں اور یہاں پہ جیسا کہ پہلے بات ہو چکی ہے کہ ٹوٹی سکس ونڈ فائب زیرو لیک پر کنال کا ریٹ ہے آپ کہیں بھی ہیں اگر پاکستان میں آپ کہیں سے بھی پتہ کر سکتے ہیں کہ چکویلی روڈ پر اینا ریٹ ہونا راو لینڈ کا ایک ایمپوسیبل جیز ہے کہ آپ کو اگر آپ ہم کو بتا ہے کہ اسلامباد یا راو لینڈ میں پراپرٹی کے کیا ریٹس چل رہے ہیں یا پراپرٹی کیسی چل رہے ہیں تو آپ کو اچھی طرح اسیس کا اندازہ ہوگا کہ اس ریٹ میں فارم ہوسز ملنا is like impossible کہ آپ کو نہیں مل سکتا آپ اتنی رینج میں کہیں بھی آپ فارم ہوس اسلامباد میں آکے سرچ کرنے یہ ایک جلتک کہہ رہے ہیں کہ نہ ہونے والی بات ہے یہ کیسے فارم ہوسز جہاں پر آپ کو ساری ایمینٹیز پروائید کی جاری ہیں آپ کی ہر ایک بلوک میں الگ مسجد ہیں اس کے علاوہ وہاں پر آپ کے رائیڈنگ کلب ہیں پولو کلب ہیں فائیو ہول گولف کورسز ہیں تو یہ ایک ساری ایمینٹیز کے ساتھ ہونے کے ساتھ صرف یہاں پر جو سٹریٹ سائز آپ کہلیں کہ جو ہمارا پر سیکسر سٹریٹ سائز ہے وہ ففٹی ٹو نائنٹی پیٹ ہے مطلب جو آپ کی مین انٹرنس ہوگی وہ نائنٹی فیٹ ہوگی ٹو پین ہوگا یہ مطلب فٹی فیٹ ایک سائز اس کے علاوہ جو مینیمم سٹریٹ سائز ہے جو آپ کے فارم ہوسز کے سامنے سٹریٹ سائز ہوگا وہ ہوگا آپ کی مینیمم فٹی فیٹ اور میکسیمم آپ کا ہوگا وہ نائنٹی فیٹ لازم میں اگر ہم پیمنٹ پلان کے حوالے سے بات کریں تو فور کنال کی ٹوٹل پرائس ہے ون کروڑ ایٹی سکس لائے جس کی آپ بکنگ کر سکتے ہیں صرف اور صرف ٹفٹین پرسنٹ آن پیمنٹ سے دھوکی ہے ٹونٹی سیون لیک نائنٹی تھاؤزن فائیو کنال فارم ہوسز کی ٹوٹل پرائس ہے ٹو کروڑ تھو لیک نائنٹی تھاؤزن جس کی آپ بکنگ کر سکتے ہیں صرف اور صرف ٹرٹی فور لیک نائنٹی سیون تاؤزن فائنڈ سے ان پیمنٹ پلان کے سب سے خاص بات یہ ہے کہ اس میں آپ کے ڈیویلپنٹ چارجز بھی شامل ہیں اور اس کے علاوہ جو سوسائٹی کا رویل بزنس کلپ کی پانچ لاکھ میمبرشپ فیز ہے وہ بھی اس میں انکلیوڈڈ ہے پرسن کنفرمیشن آپ نے پیر کرنی ہے اپٹر ون منت آف بکنگ اور جو ٹوٹل پیمنٹ پلان ہے آپ کا وہ ون پوائنٹ فائیویرز کا ہے مزید انفرمیشن کے لئے سکرین پر دیئے گئے نمبر پر رابطہ کریں یا اور بھی کسی سوسائٹی کے حوالے سے آپ کا انفرمیشن چاہیے نیو میٹر سٹی گجر خان سیالکور موٹر وی سٹی پرائیم ویلی کیپٹل سمارٹ سٹی تو آپ سکرین پر منشن کیے وہ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں باقی پھر ہماری ویب سیٹ ویزٹ کریں www.mekansolutions.com ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں